کیا کوئی پتہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری بیٹی دوش دیش دروہی ہے کیا کوئی پتہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری بیٹی کے بینک خاتوں کی جانچ ہونی چاہیے کیا کوئی پتہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری بیٹی غداری بھی کر سکتی ہے یا انٹی ناشنل ایلیمنٹ میں شامل رہی ہے ایسا ہوا ہے شیلہ رشید یاد ہے نا آپ کو آسے لگ بگا تین سال چار سال پہلے وہ جینیو کی چھت نیتا کنہیہ کمار کے ساتھ عمر خالد کے ساتھ مل کر کے جو دیش ویرودی نارے لگانے میں جس کا نام سامنے آیا تھا یاد ہے نا شیلہ رشید وہی شیلہ رشید اب ویوادوں میں گھرائی ہیں ویواد ایسا ہے کہ پتہ یہ کہنے لگے ہیں کہ میری بیٹی دیش دروہی ہے لیکن شیلہ رشید یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پتہ تو میری ماں کو مارا کرتے ہیں پاریوارک لڑائی ہے دیش دروہ پر آگئی ہے شیلہ رشید کا یہ کہنا ہے لیکن پتہ یہ کہہ رہا ہے فنڈ کی جانچ کیجئے کہاں کہاں سے شیلہ رشید کے خاتے میں پیسے آتے ہیں اور یہ جانچ ہونی چاہیے کیونکہ شیلہ رشید کی جتے بھی فنڈنگ ہوتی ہے ویدیش سے آتی ہے شیلہ رشید کی فنڈنگ سوالوں کے گھیرے میں ہے شیلہ رشید ایک ایسی شخصیت رہی ہے ہمیشہ ہی ویوادوں میں رہی کبھی دیش ویرودی نارے لگانے میں کبھی کنہیہ کمار کے ساتھ منچ ساجہ کرنے میں کبھی عمر خالد کے ساتھ منچ ساجہ کرنے میں اور بہت بار قانون کی عزت میں بھی آتی رہی ہیں شیلہ رشید بہت بار ویوادوں میں بھی گرتی رہی ہیں شیلہ رشید اور جینیو کے ساتھ جو ان کا ناتا رہا ہے رہا تو پرانا ہے بطور چھاتر نیتا بھی رہا ہے بطور چھاتر نیتا ہی نہیں اپادرش بھی رہا ہے لیکن ویوادوں سے چولی دامن کا ساتھ بھی اسی شہلہ رشید کا رہا ہے لیکن بریکنگ نیوز یہ ہے جینیو کی پورش حاطر نیتا شہلہ رشید کی خلاف ان کے پتا عبدالرشید شورا نے شکایت دچ کر آئی ہے ان کا کہنا ہے بیٹی شہلہ موت کی دھمکی دیتی ہے عبدالرشید شہلہ کی خلاف جانچ کی مانگ کی ہے عبدالرشید شورا کے مطابق شہلہ وہ کیا گتی ویڈیوں میں شامل ہے وہ کہتے ہیں میرے گھر میں راشت ویروڈی گتی ویڈیاں چلتی ہیں انہوں نے شہلہ کے بینک اکاؤنٹ کی جانچ کی مانگ کی ہے جمہو کشمیر کے ڈی جی پی کو خط لکھا ہے اور شہلہ کے پتا نے دعویٰ کیا کہ شہلہ نے کشمیر کیندرت راجنیلتی میں شامل ہونے کے لیے اکھیات لوگوں سے تین کروڑ روپے نقدی ہیں شہلہ رشید کو لے کر کے پتا کے عروب کیا ہیں سنیں اور آٹھ دن کے بعد میری اس کے ساتھ اسی ایشو پر بحث ہو گئی اس نے مجھے گئے دیا میں نے کہا کہ مجھے انہوں نے تین کروڑ روپے آفر کیے تھے یہ سمجھ لو ایک دکشنہ تھی پارٹی میں آنے کے لیے تو میں ڈی جی صاحب کو بھی میں نے بتا دیا کہ میری ریزسٹنس کے قارن ہی شاید میں کہیں اصلی رگ کو چھو گیا ان کی تب جا کے یہ اتنا وائلیشن کیا انہوں نے یہاں تک کہ دیکھیں نا باپ کے اوپر باپ کے اوپر چارجز لگا انہیں باپ کو ڈومسٹک وائلنس کے کیس میں گھر سے باہر نکالا ہے تو بیٹی ہی بیٹی ہی کے خلاف میں نے بولا ہوگا تو جب بولا تب ہی گھر سے باہر نکال دیا لیکن پتہ کے آروپا پربھل کی شیلہ رشید کا جواب کیا ہے شیلہ نے کہا پریوار میں ایسا نہیں ہوتا جیسا میرے پتہ نے کیا میرے ساتھ ساتھ میری ماں اور بہن پر بھی بے بنیات آروپ لگائے گئے ہیں وہ پتنی کو پیٹنے والا ایک ناپاک آدمی ہے شیلہ رشید نے کہا ہے ہمارے ویروت کی کاروائی پر یہ سٹنٹ کیا گیا ہے شیلہ رشید نے پیٹ کیا کیا ہے یہ دیکھیں پیٹ کر کے اپنے پتہ کے آروپوں پر صفائی کیا دیتی ہے شیلہ میرے پتہ پتنی کو پیٹنے والا ایک اپمان جرک ناپاک آدمی ہے یہ کہنا ہے شیلہ رشید کا یعنی یہ ایک فیملی ڈسپیوٹ ہے پتہ کے خلاص کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ سٹنٹ اسی کا حصہ ہے شیلہ رشید پر پتہ کے آروپوں پر بی جے پی نیتا روین درہنا جو کی جمہو کشمیر بی جے پی کے عددش ہیں ان کا کیا کہنا ہے سنیے اور اس کے بعد ای بی بی پی کے نیتا سورپ شرما کو بھی سنائے جائے آج جب شیلہ رشید کے پتہ نے یہ سارا کالا چٹھا ان کا اجاگر کیا ہے تو ساری دنیا کے سامنے سچ سامنے آیا ہے کشمیر گھاٹی کو ہمیشہ سے ہی الگا وادیوں نے آتنک وادیوں نے ٹکڑے ٹکڑے گھنگ کے نیتاؤں نے اور پاکستان کے سمرتھک کچھ راجنیتک دلوں کے نیتاؤں نے کشمیر کو لہولوہان کیا ہے عام کشمیر کی جنتہ کو قتل کیا گیا ہے اور پاکستان سے پیسے لے کر کشمیر کے اندر ان لوگوں نے دکانیں سجائی ہوئی ہیں دیکھئے جو ان کے پیتا جی زورا عرف لگا ہے مجھے لگا ہے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ میں اس کا ایک ساتھچی ہوں اگر میں یہاں کیمپس میں دیکھوں ایسے یونین کی میٹنگ میں اور خاص طرح سے جب ہم لوگ ساتھ میں کام کرتے تھے تو ایسے آفر ملتے تھے اب یہ جو باہر کے فنڈ سے ملنے ہیں وہ کون فنڈ دے رہے ہیں مجھے پورا بسواس ہے کہ وہی لوگ ہوں گے جو دیش کے دیش میں اندرشت پیدا کرنا چاہتے ہیں جو دیش کے دوسمن اور جس طریقے سے ان کے پیتا جی نے بولا ہے آج یہ سچ ہو گیا کہ دودھ کا دودھ کیا ہے پانی کا پانی کیا ہے اور یہ پورا مددہ ہم لگاتا 2015-16 سے کیمپسے میں دیش کے سامنے اٹھاتے ہیں اب باپ بیٹی کی رلائی دیش درو پر کس طرح سے آ گئی ہے اور پیتا نے بیٹی پر جو آروپ لگایا ہے نا اس کے پیچھے بھی سیاست دیکھی جا رہی ہے اور بیٹی کے جو آروپ پر جتنے بھی پلٹوار بیٹی کر رہی ہے اس کے پیچھے بھی کئی راز دیکھے جا رہے ہیں اب یہ کیا ہے پورا ماجرہ کیا ہے اب آپ اسے سمجھیں جینیو کی پورشاہ تمنیتہ شہلہ رشید کے پیتا نے چھتھی لکھی ہے عبدالراشش شورا ان کا رام ہے اب جمہو کشمیر کے ڈی جی پی کو انہوں نے لکھا ہے خط شہلہ رشید کے پیتا نے خط لکھ کر اپنی بیٹی پر لگایا ہے گمبیر آروپ مجھے اپنی بیٹی سے ڈر لگتا ہے جان کا خطرہ ہے شہلہ رشید کے پیتا نے کہا ہے شہلہ رشید دیش ویرودی گتی ویڈیو میں شامل ہے شہلہ نے پیتا کے خط پر ریاکشن دیا ہے کہا آدھارہین ہے گھرنٹ ہے جو بھی پیتا نے آروپ لگایا ہے میرے ساتھ ساتھ ماں اور بہن پر بھی بے بنیاد آروپ لگائے گا ہے یہ بھی شہلہ کا کہنا ہے میرے پیتا بیوی کو پیٹنے والے ایک ناپاک آدمی ہے اور جو ٹویٹ کیا ہے نا اس میں لکھا ہے میرے پیتا بیوی کو پیٹنے والے ایک ناپاک شخص ہیں لیکن یہ شہلہ رشید ہے کون کون ہے جینیو شاترسنگ کی پورو پردیکش نہیں ہے شہلہ رشید شہلہ رشید کا ویوادوں سے کافی گہرا ناتا رہا ہے فروری دوہزار سولہ میں شہلہ پر دیش ویرودی ناروں کے آروپ لگے سیاست میں بھی ہاتھ آزما چکی ہیں شہلہ جمہو کشمیر کے سب سے پڑی پارٹی ناشنل کانفرنس میں شامل ہوئی تھی بعد میں شاہ فیصل کی پارٹی جے کے پی ایم میں شامل ہو گئی شہلہ پر بھاعتی سینہ پر ویوادت ٹپنی کرنے کا بھی آروپ ہے اور اس لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں شہلہ رشید اور ویوادوں کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے مرسات میں دو گیس جڑے ہوئے ہیں مرسات میں بھاعتی جنتہ پارٹی کنیتہ یاسف جلانی ہے اور اس کے علاوہ راجنیتک فشلشک ریم کمار جی بھی جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے یاسف جلانی آپ کے پاس آتے ہوئے شہلہ رشید کو لے کر کے اتنے آروپ لگ چکے ہیں پہلے بھی دیش ویرودی نارے کا آروپ پہلا اور اس کے علاوہ ایک آروپ یہ بھی لگتا رہا ہے کہ سینہ پر ویوادی ٹپنی بھی شہلہ رشید نے کی ہے لیکن ایسا کیوں ہے کہ کشمیر میں جا کر بھی مہر خراب کرتی ہیں اب تو پیتا نے بھی آروپ لگا دیا ہے کہ فنڈنگ کی جانچ کی جائے ویدیش سے فنڈنگ آتی ہے ککھیات لوگوں سے فنڈنگ آتی ہے تاکہ انٹی ناشنل گتی ویدیوں میں شہلہ رشید شامل رہے اور آگے بھی انٹی ناشنل گتی ویدیوں کو انجام دیتی رہے کیا یہ مانا جائے کہ آپ کی سرکار جو کیندر کی سرکار ہے شہلہ رشید کے خلاف کوئی سخت ایکشن لے گی یہاں سے جلانی جی ان کے فادر نے ہی خود دی جی پی کو پتر لکھ کے یہ سارے انظامات لگائیں اور اب شہلہ رشید کا جو میں نے ٹیٹ پر دیکھا ہے جو انہوں نے لکھا ہے جس طریقے سے وہ اپنے فادر پر سوال اٹھا رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شہلہ رشید کو یہ بات پہلے سوچنی اور سمجھنی چاہیے تھی جب ان کے اوپر اس طرح کے وہ تو بہت فیمس بھی ہیں اور انہوں نے بار بار چیزوں پر آپ نے ہی بتایا کہ اس طریقے سے انہوں نے اور سب جانتے ہیں کہ سینہ کے اوپر بار بار کپڑی کرنا ان کے بارے میں غلط بیان بازی کرنا اس طریقے سے انہوں نے ایک افوا اڑاڑکی کی لڑکیوں کو قبضہ کر دیا گیا انہیں جانے نہیں دیا جا رہا ہے تو یہ ساتھ میں ہندوستان کے لوگوں نے دیکھا ہے لیکن اب ان کے افوا حضوری ان کے اوپر اسلام درہا رہے ہیں اور ان کے دیکھ دروہی ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شہلہ رشید کو سامنے آکے جس میں بیان دینا چاہیے پولیس توفنی کاروائی کرے گی اس کے پاس بیٹنا کے لیے معاملہ آجتا ہے اور آنے والے وقت میں بہت سختی کے ساتھ اگر اس طرح کے بیان میں ان کے فادر کے بیان کو بیان میں سچائی ہے میں بہت ڈپرنٹ بات کہہ رہا اگر ہے تو شہلہ رشید کا مجھے لگتا ہے کہ اس بار جو ہر باری بچتی ہیں ہر باری طرح طرح کے بیان دیتی ہیں اور یہ جو معاملہ ہے یہ بہت خطرناک یہ فادر خود لگا رہے ہیں تو جو چیزیں بھارت کے لوگ جینیو کیمپس سے لے کے تمام ہمارے دل کے لیڈر اور جو راست سے اپنے پریم کرتے ہیں وہ لوگ شہلہ رشید میں بار بار سوال اکھاتے تھے آج وہ سب سٹھ سا بھی ہیں اور اس کو پولیس بہت خطرناک سنگیان میں لیکن پہ کروائی کرے گی یہ آپ نے چکے ایڈیٹوریل ٹیم سے میری گزارش یہ ہے کہ آرش بلال اور آجر جانڈیال ان دونوں لوگوں کو بھی لائیب میرے ساتھ میں جوڑا جائے تاکہ ہم یہ سبا سکیں اور ہاں وہ جو چٹھی ہے وہ جو چٹھی ہے جو پتا نے لکھی ہے اسے بھی بیچ بیچ میں آن ائر کرتے رہے ہیں سکرین ایک دم ٹھیک ہے بس چٹھی کو ساتھ میں آڈیشنل آن ائر کرتے رہیں گے تو پھر ہم دکھا سکیں گے کہ پتا نے چٹھی میں آصل میں کہا کیا یہ چٹھی بھی آرٹرنیٹ طریقے سے آن ائر کرتے رہے ہیں اور ریپورٹر کو میرے ساتھ میں جڑیں پریم کمار جی آپ کے پاس آتے ہوئے شہلا رشید کے پتا نے جو بھی آروپ لگایا ہے کہ آنٹی ناشنل ہیں شہلا رشید اسے لے کر کے آپ کی سمجھ کیا ہے ایک پتا کن حالاتوں میں اپنی بیٹی کو یہ کہنے پر آ جاتا ہے کہ میری بیٹی گدار ہے میری بیٹی آنٹی ناشنل ہے میری بیٹی دیش دروہی ہے دیکھیں راشید جی اس میں کوئی دو مطلب نہیں کہ کوئی بھی پریوار کا بیواد اس طرح سے سامنے آئے تو یہ ایک دکھت بات ہے بیٹی کے لیے بھی اور باپ کے لیے پورے پریوار کے لیے پر پرشت یہ ہے کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ کن پرشتی میں کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ سمبھاؤنہ آشنکائیں کافی ہوتی ہیں شہلا راشید اس دیش میں جو آواز اٹھا رہی ہے وہ سرکار کو بیچین کرنے والی آواز ہے تو اس آواز کی بیچین کرنے والی تو ایسی پرشتیتیاں ان لوگوں کو جھلی پڑیں گی کہ گھر کے لوگ کوئی پرپاویت کر لی ایسی بھی ستیتی آ سکتی ہے تو یہ ہے لیکن مول بات ہے کہ اگر شہلا راشید کیا کر رہی ہے کیا ان کے پیتا جی کے رہنسیو دگھاٹر کا انتظار کر رہی ہے یاسی جلانی جواب دیجئے اگر انٹی ناشنل ہے شہلا راشید آپ لوگ انظار کر رہے تھے کیا کہ پیتا سب سے پہلے کہیں اور ان کا اشارہ یہ بھی ہے حالانکہ سیدھے شبدوں میں نہیں کہہ رہے ہیں لیکن کئی راجنیتی کچھ لشکوں کا اشارہ یہ بھی ہے کہ شہلا راشید کے جو پیتا ہے نا بی جے پی کے ہاتھوں میں کھیلنا ہے وہ نائنٹی سکھ سے حوالہ دے رہی ہے کہ نائنٹی سکھ سے یہ معاملہ چل رہا ہے تو شہلا راشید تو اپنے آپ سے چلی کنیکٹیوٹی جو آ رہا ہے آرش بلال کے پاس میں چلیے آرش بلال یہ جو شکایت دچ کر آئی گئی ہے شہلا راشید کے خلاف ان کے پتا کی طرح سے جو کہا گیا ہے اس شکایت میں یا پھر شکایت کے جو لیگل میرٹ ہیں انہیں لے کر ان کی آثنٹیسٹی کو لے کر کے اس کی سچائی کو لے کر کے آپ کے پاس ریپورٹ کیا ہے شہلا یہ کہہ رہی ہے کہ فیملی ڈسپیوٹ پہلے ہی رہا ہے شہلا یہ بھی کہہ رہی ہے کہ عدالت کی طرح سے یہ کہا گیا ہے کہ میرے پتا کو میرے آس پاس پھٹکنا بھی نہیں ہے اور یہی ایک وجہ ہے پتا کو ناغوار گزر رہا ہے کیا یہ بات سچ ہے کہ شہلا کے پتا سیاسی طور پر کوئی کھیل کرنا ہے یا پھر جتنے بھی آروپ لگائے گا ہیں وہ صحیح ہے آرش دیکھیں شہلا کے جو پتا ہے جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں وہ بہت گمبیر ہیں اور ابھی یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کیا وہ کس کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں یا نہیں کیونکہ یہ انویسٹیکیشن کا معاملہ ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ شہلا کی جو مدر ہیں اور اس کی جو دوسرے سسٹر ہیں وہ اپنے پتا کے ساتھ نہیں رہتے اور ان کا کافی سمیسے کوٹ میں ڈسپیوٹ چل رہا ہے اور جو لیٹیسٹ آرڈر کوٹ کا آیا ہے اس میں شہلا کے پتا کی منعی کر دی گئی ہے کہ وہ اس گھر میں نہیں جا سکتے حالانکہ شہلا کے پتا کا کہنا ہے کہ اس آرڈر پہ بھی اب سٹے آ چکا ہے تو یہ پچھلے تقریباً بیس سالوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور شہلا کا جو جواب آیا ہے کل ٹویٹر دورہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ان کے پتا ہے وہ اس کی ماں کے ساتھ کافی سمیسے مار پیٹ کر رہے ہیں دومیسٹک وائلنس کی وہ شکا رہی ہے لیکن دوسری طرف اگر ہم شہلا کے پتا کی بات سنیں تو انہوں نے جن دو لوگوں کا نام لیا ہے جس میں زہور وٹالی اور انجینئر رشید شامل ہے تو وہ دونوں لوگ جو ہیں وہ ٹیرر فنڈنگ اور منی لانڈرنگ کے معاملے میں آلڑی تیار جیل میں ہیں پچھلے کئی سالوں سے تو کہیں نہیں کہیں ان کی بات میں بھی کافی وزن ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ضروری ہوگا کہ اگر ان دو لوگوں کی تحقیقات چل رہی ہے منی لانڈرنگ کے معاملے میں اگر وہ بند ہے تو اس کی انویسٹکیشن میں شہلا رشید کا نام سامنے کیوں نہیں آیا تو یہ بہت بڑا سوال ہے نشان ہے اور اب جب یہ معاملہ طول پکڑ گیا تو لگتا ہے کہ شہلا رشید بھی جو انویسٹکیٹنگ ایجنسیز ہیں ان کے راڈار پر ضرور آ جائیں گی آرش میں چاہوں گا کہ اس ڈیبیٹ میں آپ رہیں یاسی جلانی بی جے پی کے نیتہ میں بی جے پی کے پروکتہ میرے ساتھ میں ہے اور اس کے علاوہ راج نیتک فششک پریم کمار جی بھی ہیں آپ کو کوئی بھی سوال اگر پوچھنا ہوگا ہاتھ اوپر کیجئے گا میں آپ کو اس ڈیبیٹ میں شامل کر کے رکھنا چاہتا ہوں یاسی جلانی شہلا رشید کو لے کر کے اگر اتنے ویباد رہے ہیں ابھی ٹیرر فنڈنگ کے ساتھ بھی انڈائریکٹ لنک اگر آ رہا ہے جیل میں کیوں نہیں ڈالا انتظار کس بات کا تھا کہ پہلے خاندانی لڑائی ہو جائے سڑک پر آ جائے اور اس کے بعد پھر جیل میں ڈال لیں گے پرائم ٹائم کی اگر یہ ڈیبیٹ ہی ہے تو یہ شہلا رشید کی وجہ سے بننی ہے کسی ساتھ اور کسی ساتھ کی وجہ سے بننی ہے جب ان کے قدر نے اپنے ساتھ پی آیا ہے ان کی بیٹی بہت بشبور اور ہستی ہے اگر ان کو اگر ہمارے آڈیو انجینئر دے سکیں پریم کمار جی کے پاس جانے سے پہلے ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے شہلا رشید بیواد میں کنگنا رناؤت نے تنسکرس دیا ہے دیش دروح سے آپ کو پیسہ انتراشتری پورسکار ملے گا یہ کنگنا کا کہنا ہے دیش پریم سے دشمن سنگھرش اور پوروجوں کی سبحتہ ملے گی زندگی آپ کی ہے آپ سمجھداری سے جیئے ہیں مرکتہ سے میں تو پیدائشی مرک ہوں یہ کنگنا رناؤت نے کہا ہے اور کنگنا کا ٹویٹ کیا کہتا ہے آپ دیکھیں کنگنا ٹویٹ کر کے لکھتی ہیں دیش دروح سے آپ کو پیسہ انتراشتری پورسکار ملتر سہیوک سب کچھ ملے گا مگر دیش پریم سے آپ کو دشمن ملیں گے سنگھرش ملے گا پوروجوں کی سبحتہ کی لڑائی ویراتت میں ملے گی آپ کی زندگی ہے آپ کا نرنے ہونا چاہیے سمجھداری کے زندگی جینی ہے آپ کے مرکتہ کی میں تو پیدائشی مرک ہوں رینکوان جی یہ جینیو کے جماعت میں ایسا کیا ہے کہ بار بار ان کے اوپر ایک ٹیگ لگتا رہتا ہے دیش ویرودھی والا ٹیگ دیکھیں راشے جی جب جینیو میں وہ گھٹنا گھٹی تھی جس کی ہمیشہ چرچہ ہوتی تھی اور ٹپرے ٹپرے گین جیسے ٹرن سامنے آئے تو اس گھٹنا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ نکاب پہن کر کے نارے بازی کر رہے تھے ان کی تو چرچہ کسی نے نہیں کی چرچہ کی ہوئی جو پولٹیکل ایکٹیویسٹ تھے کنیہ کمار سی پی آئی کی ای آئی ایس اکھ کے یا پھر شہلا رشید جو بام پنتی تھے ان کو ٹارگیٹ کیا گیا اور جو نکاب پوشت ہو کر کے جو نارے ایکچولی لگا رہے تھے ان کو تو پڑ پی ڈی پی کی سرکار چل رہی تھی جمہو کشمیر میں ان کو بھاگنے کا پورا آؤثر دیا گیا چونکہ سرکار کی اسٹیبلیٹی پر فرق پڑتا ہے یہ میرا سیدھا عروب بھی ہے اور جنکاری بھی ہے تو وہ دھٹنا کے بعد ہمیشہ سے ایک کوشٹر بھائی نگٹیو روپ کے کنیہ کپر اور شہلا رشید بنایا گیا ہے یا عمر خالد کو بنایا گیا تو اس سے کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں پولٹیکل مقصد سرب ہوتا ہے کہ ان لوگ کو جتنا پولٹیکل ٹوٹیں گے اتنا زیادہ اس معاملے میں بھی یہی ہو رہا ہے اس معاملے میں بھی یہی ہو رہا ہے میں پیچی آر کی ٹیم سے چاہوں گا کہ مجھے کمانڈ دیں جیسے ہی یاسی جلانی کی آواز ٹھیک ہو جاتی ہے ان کے آڈیو کے جو گلیچے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں مجھے کمانڈ دے کر کے بتائیں گا عرش بلال یہ شہلا رشید کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ان کے پتا کا پورا بیک گراؤنڈ کیا ہے شہلا رشید نے جب نیشنل کانفرنس جوائن کی اس وقت کا دور کس طرح کر رہا ہے شہلا رشید نے نیشنل کانفرنس کے بعد جب جے کے پی ایم جوائن کی پولٹیکل ہی کس طرح سے آگے بڑھتی رہی راجنیتی میں آنے کے بعد راجنیتی کا سنیاز یہ پورا سفر شہلا رشید کا کیسا رہا ہے عرش کبھی جوائن نہیں کیا تھا حالانکہ بیچ میں یہ خبریں آئیں تھی کہ وہ نیشنل کانفرنس جوائن کر رہی ہیں لیکن عبچار ایک روپ سے انہوں نے کبھی نیشنل کانفرنس کو جوائن نہیں کیا ہاں جب پیپلز مومنٹ لانچ کی گئی شاہ فیصل دورہ جو کہ ایک پورو آئی ایس آفیسر ہیں تو اس وقت وہ ان کے بالکل کندے سے کندہ ملا کے وہ ان کے ساتھ نظر آئیں لیکن کچھ ہی سمیہ کے بعد ان کا شاید دل بر گیا جمعہ کشمیر پیپلز مومنٹ سے اور وہ اسے سائیڈ لائن ہو گئی اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ اب جمعہ کشمیر پیپلز مومنٹ کے ساتھ نہیں ہیں آجر جانڈیال بھی پیچ ہو گئے ہیں آپ کے بعد دوبارہ سے آتے ہیں آجر جانڈیال یہ کیا چلا ہے شہلہ رشید کے پتا کہہ رہا ہے بیٹی دیش دروہی ہے بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پتا جو ہے یہ بیوی بیٹر ہے یعنی اپنی بیوی کو پیٹا کرتا ہے اور یہی ایک وجہ ہے کہ میرے اوپر آروپ لگ رہا ہے کیا ہے یہ باپ بیٹی کی جو لڑائی ہے یہ دیش دروہ پر آ گئی ہے دیش پریمی کون ہے دیش دروہی کون ہے ناشنلسٹ کون ہے انٹی ناشنل کون ہے اور ان باپ بیٹی کی لڑائی کے بیچ میں کہیں سیاست ہے یا پھر نہیں آجر دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ جو پچھلے دنوں جب جینیو کا مسئلہ بنا تھا تو شہلہ رشید کس کیٹیگری میں اس وقت فال کر رہی تھی اور اس کے بعد لگاتار جو ہے جو چیزیں سامنے آئیں ان کے بیان سامنے آئے اس سے سوال تو ان کے کہیں نہ کہیں نیشنلیزم پر اٹھے تھے جس طرح کی ان کی سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں مگر اس کے بعد جب ان کے پتا نے اب الگیشن لگائی ہیں بڑے سیریس الگیشن ہے انٹی نیشنل ہونے کا الگیشن لگوک اس طرح کی گتی ویڈیو میں شامل ہو رہی ہے اور اس کے لیے تین کروڑ روپے کی رقم کی جو بات اٹھی ہے کہ اس کے اکاؤنٹ کو جو ہے جانچ ہونی چاہیے یہ وہ ایک نارمل الگیشن اس کو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جس طریقے سے وہ پتا جو ہیں جس نے اس بچی کو پالا ہے جو بڑا پال پوسکر بڑا کیا ہے وہ الزام لگاتے ہیں کہ اس طرح کی دیش دروہ کی جو گتی ویڈیاں وہ کر رہی تھی یا وہ شامل ہو رہی تھی وہ کہیں نہ کہیں بہت سیریس ہے اور اسی کے باوجود اگر وہ ڈی جی پی کو چٹھی لکھتے ہیں تو یہ بہت سیریس ہو جاتا ہے یقیناً اس کی جانچ جب جمہ کشمیری پولیس کرے گی تو سامنے آئے گا کہ آخر کار کیا ہے مگر یہ ضرور ہے کہ اگر کچھ نہ کچھ اگر دھوان اٹھا ہے تو کہیں نہ کہیں آگ ضرور ہوگی کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور نکل کر سامنے آئے گی یاسے جلانی سے ایک چیز پوچھنا جاتا ہوں میں یاسے جلانی ابھی پریم کمار جی نے ایک بہت صحیح بات بولی پریم کمار جی نے یہ کہا کہ جینیو کے لوگوں کے ان لوگوں کے پیچھے آپ لوگ پڑے رہتے ہیں جو کی پولٹکس کے پوسٹر بوئی یا پوسٹر گرل ہوتے ہیں جو کی وامپنتی ویچاردارہ کی پولٹکس کر رہے ہوتے ہیں لیکن نقاب پہن کر کے جو لوگ واقعی میں دیش ویروہ دی نارے لگاتے ہیں ان کی خلاف کچھ بھی نہیں کیا جاتا اس پر آپ پر ریبرٹل چاہوں گا میں جو دیش کے بارے میں غلط ہوتے ہیں جو دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے فراق میں رہتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ چکن میک کی طرح یہاں سے روک لگا دو اور تب کوئی گھس نہیں پائے گا اور جب گھسے گا تو ہم ماریں گے یہ ویچاردارہ ہے کون سی ویچاردارہ ہے سی پی آئی ای ایم ایل جو ایک ویچاردارہ ہے ویچاردارہ کا ایک انگ ہے وہ کیا کر رہا ہے مہوازیوں کے ساتھ وہ کس طریقے سے ان کو بھڑتا رہا ہے اس کو کمانڈنگ دی رہا ہے وہی انہی لوگوں میں سے ہیں شہردارہ جی مجھے ریپ اپ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے یاسی جلانی یہ کہہ رہا ہے سی پی آئی ایم ایل والے جو ہے نا یہ کون ہے یہ ٹکلے ٹکلے گینگ والوں کو وردہس دیتے ہیں سر پرستی دیتے ہیں اکھات پانی دیتے ہیں یہ مہوازی ویچاردارہ پر چلنے والے لوگ ہیں جن کے لئے ستہ بندوق کی بندوق کی نوک سے نکلتی ہے اس کو اسکار کرنے کا کام جب کسی نہیں کیا آئے اس میں وامپنتیوں کا یوگڈان رہا ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ وامپنتی ہمیشہ دیش بھی رو دیتے ہیں اس نے بڑی اور حسیحس پت بات اور کیا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے پریم کمار جی آپ کا دنیوات دیاسی جلانی جی بہت بہت شکریہ اس کے علاوہ تھانگیو سو مچ آجے جانڈیال اور آرش بلال تھانگیو سو مچ میرے ساتھ اس ڈیبیٹ میں رہنے کے لئے اور ریپورٹ کرنے کے لئے اتنا تو ضرور ہے کہ دیش سے چھل کیا گیا یا پھر نہیں شیلہ انٹی ناشنل ہے یا پھر نہیں یہ پتا کیا جانا بہت ضروری ہے لیکن پتا کاروپ ہے بیٹی کو دیش دروہی بتایا گیا ہے لیکن اس میں ایک انگل یہ بھی ڈھونڈا جانا چاہیے ہی کہ کہیں کوئی فائملی ڈسپیوٹ تو نہیں ہے